وزادار سے شام کی رغبت میں تبدیل ہوتی ہے ٹیرلڈ بلیزر، کرکرا، سفید کمیزیں اور اچھی طرح سے لیس، ڈینم، جینز یقصہ طور پر ناگزیر ہیں جو اس بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں جس پر ورسٹائی جوڑے بنائے جاتے ہیں یہ لا زوال کلاس کی چیزیں علماری کی ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہیں جو بغیر کسی آسانی اور غیر معمولی لیمر کے لا انتناہی مواقع پیش کرتے ہیں فیشن ایک متحرک ہے جو مسلسل، جدت، تخلیقی صلاحیتوں اور ثقافتی اثرات کے دھاگوں سے بنی جاتی ہے پیریس کے رن میں سے لے کر ٹوکیو کی سڑکوں تک اثری رجحانات کے ابرتے ہیں جو زنجسٹ کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں اور زبانے کی روح کی اکاسی کرتے ہیں حالیہ برسوں میں ایتھالیرز کے عروج نے ایکٹک ویر اور آرامدے اور پرسکون وزادار کے درمیان لائنوں کو دھندلا کر دیا ہے جس سے خواتین کو انداز کی قربانی کے بغیر آرام کو اپنانے کی ازادی فرہم کی گئی ہے بول پرنٹس، متحرک رنگ اور انتخابی ساختیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیشن کے منظرنامے پر حامی ہیں جو کہ چنچلپن اور انفرادیت کے احساس کے ساتھ ملبوس ہیں پیداری بھی ایک محرق قوت کے اس طور پر ابری ہے جس میں محول، دوست، کپڑے اور اخلاقی طرز عمل اماندار سارفین کے انتخاب کو تشکیل دے رہے ہیں خواہ یہ سنفی سیال سلیٹ، بیان کے لوازمات یا پرانی یادوں کو اپنانے کی بات ہو اثری رجانات خواتین کو دلیری اور مستند طریقے سے اپنا اظہار کرنے کی دعوت دیتے ہیں خواتین کے فیشن کی پیسٹری، سقافتی، اثرات کے متنو میوزک سے مالا مال ہے ہر ایک اپنے منفرد رنگوں، نمونوں اور روایات کو عالمی جمالیات میں اپنا حصہ ڈالتا ہے ہندوستانی ساریوں کی پچیدہ کڑھائی سے لے کر جاپانی کیمنیوز کے بہتے ہوئے سلویٹس تک سقافتی لباس، انسانی ورسے اور تخلیقی سالحیتوں کی بربور ٹیمپسٹری میں ایک کھڑکی پیش کرتے ہیں بڑھتی ہوئی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا میں فیشن سقافتوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے سقافتی مقالمے کو فروغ دیتا ہے اور لنوں کا جشن مناتا ہے اپنی علماریوں کے انتخاب میں سقافتی الہام کو اپناتے ہوئے خواتین روایات کا احترام کرتی ہیں آوازوں کو غصت دیتی ہیں اور ان میں آواز کے پستی ہوتی ہے اور سرحدوں سے تجاوز کرنے والے روابط کو رکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جمالیہ سے ہٹ کر فیشن خواتین کو خود دریافت کرنے اور خود اظہار خیال کرنے کے سفر پر آگے بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے بے اختیار بنانے اور حوصلہ افضائی کرنے کی تبدیلی کی طاقت رکھتا ہے سٹائل کے ذریعے خواتین اپنے جسموں پر ایجنسی کا دعویٰ کرتی ہیں خود مختاری کا دعویٰ کرتی ہیں معاشرتی اصولوں اور توقعات کو چیلنج کرتی ہیں پیشن انڈسٹریز نے شمولیت اور جسمانی مصبتس کی طرف ایک مثالی تبدیلی کا معاہدہ کیا ہے برینڈز نے خوبصورتی کی متنو نمیندگی کو قبول کیا ہے اور صداقت کے فروغ دیا ہے زیادہ سائز کے فیشن سے لے کر انکولی لباس تک خواتین کے فیشن کا دائرہ دنیا بھر میں خواتین کی بشمار شکلوں سائزوں اور صلاحیتوں کو اجیسٹ کرنے کے لیے پھیل رہا ہے ان کی منفرد شناخت کو گلے لگا کر اور ان کی منفرد شخصیت کو پیش کرتا ہے اور فیشن ایک بہت ہی تیزی سے بدلنی کا نام ہے جو ہر موسم کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اور اپنے میں روز بروز تبدیلی کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیشن انسانی شخصیت کے لیے بہت بہت اہم کردار بھی ادا کرتا ہے فیشن ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے جنہیں ہم کسی بھی وقت اپنے ابر لگو کر سکتے ہیں اور برائے کرم اس میں کسی کو تنگ نہ کریں کسی کو پریشان نہ کریں اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے تو آپ ان کا تجربہ ضرور کیجئے گا اور تجربہ کرنے سے کبھی بھی مت گبرائیے گا کیونکہ تجربے کے ذریعے سے ہی آپ اتنی خیالات کو لوگوں کے سامنے زہر کر سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ ہمیں اس بات سے بھی اگہ کریں گے کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو میں کون سا ڈیزائن پسند کیا ہے اور اگر آپ اس سے مزید کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے بھی کومنٹ سیکشل میں ضرور ایڈ کر دیں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے خیالات کے مطابق ویڈیو بنائیں اور آپ کے سامنے اس کو پیش کریں پیش کریں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لی جی گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن کو ضرور تباہ کیجئے گا دبا دیجئے گا تا کہ آپ کے وقت آپ کے پاس سب سے پہلے بنیادی جو کام ہے اس کی طرف آپ کا ذہن چلایا جا سکے دوستو آج ہمیں آپ ضرور آگخ کریں گے اور امید بھی کرتا ہوں کہ سب خیر دو افیت کے ساتھ ہوں گے دوستو نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نئے آئیڈیاز کے ساتھ اور نئے خیالات کے ساتھ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کیونکہ سب سے پہلے آپ کی اپنی زندگی کیمتی ہے آپ کی صحت کیمتی ہے لہذا ایسے وقت میں اپنے آپ کو تنہا کبھی مت چھوڑیے گا تو ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ رب العزت آپ کو یہ دے برا os م